موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے اور ماہ مبارک رمضان کے مبارک بات پیش کرتے ہوئے اور آج چونکہ دس رمضان المبارک ہے اس لئے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وفات کی تاریخ ہے اور ان کے شہادت کی تاریخ ہے اس لئے مناسب ہے کہ ان کے حالات زندگی کا مختصر سا مرور کیا جائے اور ان کے زندگی سے عشنہ ہوا جائے اور ان کے شہادت کی قیفیت کو مختصرا ملاحظہ کیا جائے جناب خدیجت القبرہ کے لئے قرآن کی آیت کا اگر استدلال کیا جائے قرآن میں کہتا ہے خدا ہندِ عالم کے اے پیغمبر ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا کہ جب پایا یتیم تو ہم نے تمہیں پناہ دی اور جب ہم نے تمہیں ناداری میں دیکھا جب تمہارے پاس مال نہیں تھا پیسہ نہیں تھا دولت نہیں تھی غربت میں دیکھا تو فاغنا ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا دیکھئے جناب خدیجہ کے مالدار اور مال کے ذریعے سے پیغمبر مالدار ہوئے ہیں جناب خدیجہ کے مال سے خداوند عالم کہہ رہا ہم نے مالدار بنایا یعنی کیا یعنی جناب خدیجہ کے عمل کو خداوند عالم کہہ رہا ہمارا عمل ہے اتنی بازمت خاتوندار صرف ایک ذات کو دیکھا ہم نے اتنی بازمت جناب ابو طالب کے لیے کہ کہہ رہا ہے کہ یتیم تھے تم تو ہم نے پناہ دی کس کی پناہ میں ابو طالب کی پناہ میں ابو طالب کی پناہ ابو طالب نے دی کہہ رہا ہم نے دی یعنی ابو طالب کی پناہ کو کہہ رہا ہماری پناہ مال کے لیے کہہ رہا ہے کہ خدیجہ کا مال نہیں ہمارا مال پس ذکیہ اللہ اگر کسی کے مال کو اپنا مال کہتے یا کسی کی پناہ کو اپنی پناہ کہے دیتی بہت محترم ذات ہو جائی بہت شخصیت والی ہو گئی جناب خدیجہ کے مال کے اوپر بعض لوگ اتراز کرتے ہیں وہ پھر سے تاریخ پڑھیں پھر سے پڑھیں کہہ رہا ہوں تعقید کر رہا ہوں پھر پڑھیں تاریخ کو نہیں پڑھا سہی انہوں نے جناب خدیجہ نے مال جمع کیا ہے راہ حلال سے تجارت کے ذریعے سے مال قصد کیا ہے اور تمام تاریخیں متفق ہے کہ جناب خدیجہ اپنے دور کی سب سے بڑی سروتمند خاتون تھی یعنی عورتوں میں نہیں پورے مکہ میں اتنا بڑا دولتمند جناب خدیجہ سے بڑا نہیں تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کونسی دولت ہی تھی خدیجہ کے پاس پیغمبر اسلام نے بارہا اس دولت کا تذکرہ کیا قرآن اس دولت کا تذکرہ کر رہا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کی مخالفت ہو رہے خدیجہ کی مخالفت میں لہذا انہوں نے اپنی دولت کو اخلاص خدیجہ کا اتنا ہے کہ تمام دولت کو پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا یا رسول اللہ یہ سب آپ کا ایک ذرے کو اپنے لیے نہیں رکھا اور سب مسلمانوں صحابہ صفحہ کہہ جاتے تھے ان کے لیے نہ رہنے کی جگہ آتی نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی نہ پہنے کے لیے لباس تھا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے گھروں سے بھاگ کے آئے تھے کوئی غلام تھا کسی کے بھاگ گیا تھا مسلمان ہو گیا تھا اب اس کو مالی کے جان نہیں دے رہا تک کہاں جاتے ہیں یہ لوگ صحابہ صفحہ کہہ جاتے ہیں پیغمبر نے مسجد کے کنارے ان کو جگہ دی ان کے کھانے اور پہنے اور رہنے کا انتظام کس نے کیا خدیجہ کے مال نے اسلام اس وقت مضبوط ہوا ہے ایسے دور میں جب اسلام کو سخت ضرورت تھی خدیجہ کے مال کا آج انکار کر رہے ہیں لوگ کے خدیجہ کے مال کتنا تھا اگر یہ خدیجہ کا مال نہ ہوتا اسلام اسی منزل میں دفن ہو جاتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی اگر بازوں کی جان فشانی نہ ہوتی پیغمبر کو اسی دور میں شہید کر دیا جاتا پیغمبر کا اسلام آگے نہ بڑھتا یہ امیر المومنین کا کارنامہ تھا کہ مارا پتھر اٹھا کے جب پیغمبر کو لوگ پتھر مار رہے تھے تو امیر المومنین کو ساتھ میں لے گئے انہوں نے جب مارا تب چھوٹا یہ راستہ وانہ پیغمبر کو اللہ حلان کرتے تھے شہید بھی کر دیتے اسلام کہاں جاتا رہ جاتا ویسے ہی خدیجہ کا مال اگر نہ ہوتا تو اسلام رہ جاتا آگے نہ بڑھ پاتا آج اسلام ہم تک پہنچا ہے تو ہم اسلام کے نام پر کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں باڑ بھی رہے ہیں لے بھی رہے ہیں دے بھی رہے ہیں یہ سب خدیجہ کی دین ہے لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اخلاص کے ذریعے سے اپنا مال انہوں نے پیغمبر کے حوالے کر دیا اور اس کی طرف ایک مرتبہ بھی نگاہ نہیں ڈالی جناب خدیجہ آلمہ بھی تھی یعنی علم دوست تھی آسمانی کتابوں کا متعلیہ کرتی تھی جہاں نہیں سمجھ میں آتا تھا وہاں اس زمانے جو علماء ہوتے تھے کتابوں کے آلم ان سے پوچھتی تھی اور مخصوصا اس نبی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی جس کے بارے میں آسمانی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور نشانیاں پوچھتی تھی کہ اس کی پہچان کیا ہے علامت کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے ان نشانیوں جب ڈھونٹ لیا ہے تو پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ تمام نشانیاں اس عبداللہ کے یتیم میں موجود ہیں یعنی پیغمبر اکرم میں وہاں سے یہ گرویدہ ہو گئی ہے پیغمبر اکرم کی کہ یہ وہی نبی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے پس وہی سے گویا اسلام لے آ رہی ہیں یعنی پیغمبر کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں ابھی پیغمبر اعلان بھی نہیں کریں گے بعد میں کریں گے ایک چیز اور جو جانتے جائیے وہ یہ کہ جناب خدیجہ شائرہ بھی ہیں پیغمبر کے بارے میں ان کی فضیلت کے بارے میں جناب ابو طالب کے بارے میں جناب عبد المطالب کے بارے میں انہوں نے بہت سے کلام کہے ہیں بہت سے اشعار کہے ہیں ان کی مدھا میں لہٰذا اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ جانئے کم لوگوں کو سننے کو ملے گا اس کے بعد شیب ابو طالب کی منزل آتی ہے کہ جہاں پر شہر بدر کر دی گئی ہیں اور شیب ابو طالب ایک جگہ ہے دو پہلیوں کے بیچ ایک جگہ ہے وہاں انہیں محسور کر دیا گیا ہے وہیں قید کی زندگی گویا کر دی گئی ہے جناب ابو طالب بھی وہاں ہیں جناب پیغمبر اکرم بھی ہیں اور ان کے خاندان کے اور لوگ بھی ہیں اور جناب خدیجہ بھی ساتھ ساتھ ہیں تین سال یا چار سال دونوں کی روایت ہے اس لئے کہہ دے رہا ہوں کہ ان تین چار سال جناب خدیجہ نے وہاں کی سختیوں کو برداشت کیا تحمل کیا اور وہی سے کبھی کبھی موقع ایسا آیا ہے کہ پتوں کو کھا کے ان لوگوں نے زندگی بسر کی ہے وہ خاتون جس نے اپنا اتنا ہی بڑی دولت اسلام کے نام پر لٹائی ہو آج اس کے پاس وہ وقت آ گیا ہے کہ پتے کھا کے زندگی گزار رہی ہے یہ مدینے والوں کو وہ مکہ والوں کو سوچنا چاہیے تھا یا خاندان والے قبیلے والے ان لوگوں کو بہرحال گزار دیا مگر وہی سے جو بسر بیماری پر پڑی ہیں تو پھر تاریخ کے کہتی ہے کہ پھر اٹھی نہیں ہے تین مہینے کے بعد ہمارے خیال سے جنب خدیجہ صلی اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے اور بیماری کا سبب وہی ہے مشکلات اور جو تین یا چار سال وہاں سخت زندگی گزارے ہیں کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی کہ دس رمضان المبارک ہے پینس سٹھ سال کے عمر تھی جنب خدیجہ کی آپ نے اپنی وفات سے پہلے کچھ وسیعتیں کی ہیں کہ ان کا جاننا بہت ضروری ہے کہ جانے لوگ ایک وسیعت یہ کی تھی کہ پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حق ہوتا ہے وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا کہ وہاں پر پیغمبر نے سر جھکا لیا اور کہا کہ آپ نے جو ہمارے بارے میں کیا وہ کسی نے نہیں کیا یعنی جواب میں کہا ان کو دلدادی دی دوسری وسیعت یہ کی تھی کہ یا رسول اللہ میری وفات کے بعد میری بیٹی یتیم ہو جائے گی فاطمہ زہرہ اس کا خیال لکھئے گا خصوصی خیال لکھئے گا کبھی کوئی جرات نہ کرے کہ میری بیٹی سے بلند آواز میں گفتو کرے یا خدا نخصہ میری بیٹی کے اوپر کوئی کبھی یہ ہاتھ اٹھائے اور واقعا تکلیف ہوئی ہوگی اس بی بی کو کہ جس وقت شہزادی کے پہلو کو شکستہ کیا گیا ہوگا کہ جس نے اتنا حتمام کیا گیا اونچی آواز میں کوئی میری بیٹی سے بات نہ کرے یا ہاتھ نہ اٹھائے اس کو یہ خبر ملی ہو کہ اس کی بیٹی کے پہلو شکستہ کیا گیا بہرحال تکلیف کی بات ہے مگر زمانہ تھا کہ نہ پیغمبر اکرم تھے بچانے والے نہ ماں موجود تھی تیسری وصیت جب کرنے کے لیے تیار ہوئی تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے کہنے میں شرم آ رہی ہے میں آپ سے نہیں کہہ سکتی ہوں میری بیٹی کو بلائی میں اس سے کہنا چاہتی ہوں فاطمہ زہرہ کو بلائی اور اس کے بعد کہتی ہیں اے میری بیٹی میں نے آپ کے بابا سے وصیت نہیں کی آپ سے کہہ رہی ہوں آپ پیغام کے صورت پہنچا دیجئے کہ اے میری بیٹی جا کے اپنے بابا سے کہہ دو کہ ہمیں قبر کی تاریخی سے خوف محسوس ہو رہا ہے اکیلے پن سے وہاں خوف محسوس ہو رہا ہے اس خوف کو دور کرنا چاہتے ہیں اس کا وسیلہ میری نظر میں یہی ہے کہ آپ اپنے بابا سے کہہ دیجئے کہ وہ لباس جس کو پہنتے تھے تو وہی الہی نازل ہوتی تھی اللہ کا پیغام آتا تھا اس وقت اس لباس کو ہمیں کفن کی صورت میں دے دیں گے تو ہماری مشکل بھر طرف ہو جائے گی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے آکے بابا سے کہا کہ ایسے ایسے ماں نے کہا ہے پیغمبر اکرم نے اسی وقت بلا فاصلہ اپنے اس لباس کو اٹھایا جس میں وہی نازل ہوتی تھی اور فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے جناب خدیجہ تک بھیجوائے جس کو کہتے ہیں کہ لباس دیکھا جناب خدیجہ نے اس ام المؤمنین نے کہتے ہیں کہ چہرہ پر خوشی کے آثار نمائیہ ہو گئے اور اس عالم میں کہ اس وقت درد میں بھی مبتلا تھی مگر چہرہ ہشاش اور بشاش نظر آیا تیسری وسیعت یہ تھی کہ اسی لباس میں جو آپ کا لباس ہے اسی میں ہمیں کفن دیجئے گا اور جس وقت کفن دیجئے گا تو آپ اسی لباس کے ساتھ جس میں وہی آتی تھی یہ تین وسیعتیں تھی کہ جنہیں جناب خدیجہ نے انجام دیا ہے اور پیغمبر اکنم نے جب انجام دینے کی کوشش کی ہے تو کہتے ہیں کہ غسل کے بعد جب کفن دینے لگے تو جبریل نازل ہوئے یا رسول اللہ ٹھہر جائیے کیا ہوا کہا پروردگار نے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ جناب خدیجہ کو کفن اس لباس کے ذریعے سے دیا جائے جو ہم لے کے آئے ہیں یعنی جنت کا کفن اور جبریل نے یہ پیغام پہنچا یا رسول اللہ خداوند عالم نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے خدیجہ کے اوپر بلکہ ہم خدیجہ کو ان کی جزہ دے رہے ہیں ان کا بدلہ دے رہے ہیں خدیجہ نے اپنے پوری دولت اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہمارے نام پہ ہمارے دین پہ قربان کیا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم خدیجہ کو جنت سے کفن پھیجنا اور اس میں کفن دیجئے اسی لباس میں جو جنت سے آیا تھا اسی میں رسول اسلام نے جناب خدیجہ کو کفن دیا اور لے جا کے قبر کے اندر دفن کیا ہے دفن سے پہلے رسالت ماب خود قبر میں اترے گئے ہیں لیٹے ہیں تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد دیکھئے قبر کی وحشت کو دور کر رہے ہیں پیغمبر اگر ہم خود لیٹے تو اب وحشت کہاں رہ جائے گی پیغمبر اگر ہم اٹھے کہ اس عالم میں دفن ہے اسے کہا جاتا ہے مکہ کا پرانا قبرستان قبرستان ابو طالب کے نام سے جانتے ہیں یا قبرستان حجون کے نام سے اس وقت نئے زبانے میں مشہور ہے یا جنت المعاللہ کے نام سے یا معاللات کے نام سے تین چار نام ہیں اس قبرستان کے کہ اس قبر میں بزرگان لوگ بھی دفن ہیں جیسے جناب عبد المتلیم جناب ابو طالب جناب سمیہ یا جناب عمار آسر کہ یہ لوگ جائے جناب خدیجہ کہ ان لوگوں کی ان شہدہ کی بھی زیارت نصیب ہوگی یہ پروردگار عالم سے تواق کی جائے کہ آج جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے شہدت کی تاریخ پروردگارہ اس بزرگ اور محترم بی بی کے وسیلے سے اور صدقے سے تمام مومنین کی حاجات کو برطرف فرماؤ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ